میں آپ کو مولا ابو طالب علیہ السلام کی مدہ اس انداز سے ذرا سے رضا سرسوی صاحب نے کی ہے ایک مطلع ایک شعر ان کے منخبت پر پیش کر دیتا ہوں بلکہ دو شعر ہیں چاہے اس کو قطعہ کہہ لیے کلام ان کا مکمل ہے بڑا ہے مگر اس میں سے میں دو شعر نکال دے رہا ہوں کہ تاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے تاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے تاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے تاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے اور یہ دیکھئے مولا کی مدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدہ کیا انداز ہو کرتے ہیں لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر اس کا گھر لوٹا تو تسبیح کے دانے نکلے زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر زندگی بھر جسے کہتی رہی دنیا کافر اس کا گھر لوٹا تو تسبیح کے دانے نکلے آئی حضرات اب آپ کی پسند کا ایک لہجہ ہے اور ایک آواز ہے اور اس کے مصرے ہیں یہ جشن بھی تو جشن رسالت مہاب ہے یہ جشن بھی تو جشن رسالت مہاب ہے اس جشن کا منانا بہت ہی سواب ہے میں نے جو پوچھا جشن میں جائیں گے شیخ جی بولے کہ تین دن سے طبیعت خراب ہے ایسے مصرے کہتے ہیں ہمارے جنابی انور سیتھلی صاحب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے باواز بلند نارے صلوات سے آپ ان کا استعمال کی مومنی اکرام سلام علیکم سب سے پہلے جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں مطلع حضر کرتا ہوں محمدو کشان میں نظیر بھائی مطلع حضر کرتا ہوں سمات فرمائے شہرِ اسمت میں زیابہ ربو طالب ہے نظیر بھائی شہرِ اسمت میں زیابہ ربو طالب ہے چودھا آئینوں کا کردار ابو طالب ہے چودھا آئینوں کا کردار ابو طالب ہے چودھا آئینوں کا مفتی دین انہیں سوچ کے کہنا کافر مفتی دین انہیں سوچ کے کہنا کافر باغ جنت کے زمیدار ابو طالب ہے باغ جنت کے زمیدار ابو طالب ہے باغ جنت کے یہ شہر خاص طور سے پیش کرتا ہوں سب لوگوں کے لئے یا نبی باد میں پھر جام کسی کو دینا یا نبی باد میں پھر جام کسی کو دینا پہلے اس جام کے حقدار ابو طالب ہے پہلے اس جام کے حقدار ابو طالب ہے پہلے اس جام کے سب کو معلوم ہے دنیا کو خبر ہے اس کی کفروس پار تو اس پار ابو طالب ہے کفروس پار تو میرے آنکھوں کے سمندر میں ہے جو عشقِ عذاب ان کے محشر میں خریدار ابو طالب ہے ان کے محشر میں خریدار ابو طالب ہے ان کے محشر میں اور ان کے بچوں نے شہن شاہوں کے کاتے ہیں جگہ اس لیے سرخی اخبار ابو طالب ہے اس لیے سرخی اخبار ابو طالب ہے اس لیے سرخی مکتہ پیش کرتا ہوں ناظیر بھائی بابو زوہ کے پڑھو ان کا قصیدہ انوے بابو زوہ کے پڑھو ان کا قصیدہ انوے قصرِ ایمان کا مینار ابو طالب ہے قصرِ ایمان کا مینار ابو طالب ہے چودھا آئینوں کا پوچھتے ہیں ہم سے وہ کیا کیا ابو طالب کا ہے پوچھتے ہیں ہم سے وہ کیا کیا ابو طالب کا ہے جو بھی گیا رستہ ابو طالب کا ہے اوہ بند کر لو اپنی آنکھیں مت پڑھو قروان کو جو بائے بسم اللہ ہمیں نکتہ ابو طالب کا ہے بائے بسم اللہ ہمیں نکتہ ابو طالب کا ہے بائے بسم اللہ ہمیں ایک مدد دو شہر اور پیش کرتا ہوں نظیر بھائی مدد حاضر کرتا ہوں چھوڑ کر گیا جو بھی تیرا در ابو طالے چھوڑ کر گیا جو بھی تیرا در ابو طالب بن گیا ہے دو زخمیں اس کا گھر ابو طالب بن گیا ہے دو زخمیں اس کا گھر ابو طالب بن گیا ہے دو زخمیں بن گیا زمانے میں وہ دھنی مقدر کا بن گیا زمانے میں وہ دھنی مقدر کا جس پہ ڈال دی تم نے ایک نظر ابو طالب جس پہ ڈال دی تم نے ہے کرم ابو طالب یہ تمہارے پوتے کا ہے کرم ابو طالب یہ تمہارے پوتے کا مل گئے ہیں فطر اس کو بالو پر ابو طالب مل گئے ہیں فطر اس کو بالو پر ابو طالب مل گئے ہیں فطر اس کو ایک نارے صلوات کا سارہ پیش کریں مل گئے ہیں مل گئے ہیں مل گئے ہیں حکمہ چار ایک مطلب چار پانچ شیئر پیش کرتا ہوں ایک صلوات کا سارہ پیش کریں مصرہ ہوا تھا اپنی اوقات سے باہر نہ سمندر نکلے ایک مطلب چند شیئر پیش کرتا ہوں لشکر شام میں ایک شور تھا ہے ادھر نکلے لشکر شام میں ایک شور تھا ہے ادھر نکلے لے کے مشکیزہ جو اب آسے دلاوائے نکلے لے کے مشکیزہ جو اب آسے دلاوائے نکلے لے کے مشکیزہ جو تیغِ حیدر کی عدالت کا بھلا کیا کہنا تیغِ حیدر کی عدالت کا بھلا کیا کہنا تکڑے مرحب کے جو دیکھے تو برابر نکلے تکڑے مرحب کے جو دیکھے تو برابر نکلے تکڑے مرحب کے موجزہ یہ بھی تھا شپیر تیرے جھولے کا موجزہ یہ بھی تھا شپیر تیرے جھولے کا تُس سے مس ہوتے ہی فطر اس کے نائے پہے نکلے تُس سے مس ہوتے ہی فطر اس کے نائے پہے نکلے تُس سے مس ہوتے ہی